فضائی علود کی دن شہر کا پینچھا نہ چھوڑا لاہور دنیا کے دس علودہ ترین شہروں کی فہرست میں شامل شہر کا ائر کارڈن ڈیٹس 177 سے تجاوز کر گیا زہری فضاء سے شہری متعدد دمارہ کا شکا ڈینگی مچھر کے کاریوار تھم نہ سکے کیسز میں روز بروز اضافہ شہر میں 24 کھنٹے میں 6 مریض سامنے آگے صبح بھر میں 128 مریض ریپورٹ محکمہ سہت کے مطابق روہ سال اب پنجاب بھر میں 3596 کیسز ریپورٹ ہوئے گرمی کا احساس پھر بڑھ گیا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری تک جانے کا امکان ہوا میں نمی کا تناسو 35% ریکارڈ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج بارش کا کوئی امکان نہیں تحریک انصاف نے آج ہونے والا احتجاج مواخر کر دیا فیصلہ سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا ذرائع کے مطابق حکومت کی بانی پی ٹی آئی کے میڈیکل چیک اپ کی پیشکش پر احتجاج مواخر کیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کے ذاتی مالج آج ان کا معاینہ بھی کریں گے پی ٹی آئی نے ہمیشہ ملک کو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے ہمیشہ ایسا پروپاگنڈا کیا ہے جب بھی انویسمنٹ باہر سے آنے لیتی ہے تو پی ٹی آئی کیونکہ یہ پاکستان مخالف ایجنڈے پر کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان کا ایجنڈا جو ہے ان کا پروپاگنڈا بھی ہم ناکام کریں پاکستان دریکن صاحب نے ہمیشہ ملک کو غیر مستحکم کیا ہے ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی زہیر احمد چنرڈ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے پاکستان کے خلاف منٹی پروپاگنڈا کیا جب بھی ملک میں سرمایہ کاری آنے لگتی ہے تو پی ٹی آئی والے ملک دشمن ایجنڈے پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں پنجاب اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا قائمہ کام سپیکر زہیر احمد چنرڈ اجلاس کی دارت کریں گے اجلاس میں مفاد عامہ سے متعلق ملک واصف مظہر حمیدہ میاں قراردادیں پیشے کریں گے وقفہ سوالات میں محکمہ زراد کے متعلق جوابات دیے جائیں گے غریب آبان پر ایک اور بانگ گرانے کی تیاری پیٹرولیم اسمعات کی قیمت میں دس روپے اضافے کا امکان پیٹرول تین روپے پیچانوے پیسے کی لیٹر تک بڑھ سکتا ہے ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں دس روپے چھبیس پیسی اضافہ متوقع شنگھائی تاون تنظیم اجلاس کے باعث وزیر آزم سمری مسترد بھی کر سکتے ہیں غریب عوام کو مہنگائی سے چھٹکارہ نامل سکا سابسیور پھلوں کی خریداری انتہان بن گئی ادرک نو سو اسی لیسن پانسو پچاس مٹر دو سو اسی اور شملہ مرچ دو سو تیس روپے کلو خجور چار سو تیس انار چار سو چالیس اور کیلہ ایک سو تیس روپے درجل میں پروغ پولٹری مسنوات کا حصول غریب کے لیے خواب بن کر رہ گیا مرگی کا گوشت پانچ سو پچانوے روپے کلو سے نیچے نہ سکا فارمین انڈو کے دان بھی بے لگام ایک روپے مزید میں یہ تین سو روپے درجل ہو گئے انڈو کی پیٹی آٹھ ہزار آٹھ سو اسی روپے میں دستیا ایف بی آر نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی آخری تاریخ اکتیس اکتوبر تک بڑھا دی ایف بی آر کے مطابق توسی تاجر تنظیم اور ٹیکس بار اسوسییشنز کی درخواست پر کی گئی توسی انکم ٹیکس آرڈیننس دو ہزار ایک کے سیکشن دو سو چودہ اے کے تحت کی گئی حکومت پنجاب کی اپنی چھت اپنا گھر سکریم جرائم میں ملاوث افراد منصوبے کے لیے اہل نہیں ہو سکیں گے اسسسٹنٹ کمیشنرز، ڈیپٹی کمیشنرز کے دفاتر میں سہولت کے ڈیسک کا قائم کیا جائیں گے پنجاب انفرمیشن ٹیکنولوجی بورٹ درخواستوں کے لیے پورٹل بنائے گا سرکاری کالوجز کے لیے کالیج ٹیچنگ انٹرنز کی بھرتی کی منظوری چھے ماہ کے لیے ساتھ ہزار تین سو چوون کالیج ٹیچنگ انٹرنز کو بھرتی کیا جائے گا کالیج ٹیچنگ انٹرنز کو مہانہ پچاس ہزار روپے ادا کیے جائیں گے کالیج ٹیچنگ انٹرنز کو تجربے کے سرٹیفیکیٹس بھی جاری کیے جائیں گے پارلیمانی سیکیٹریز کے لیے گاڑیوں کے نمبرز کی ریجسٹریشن کا مرحلہ محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نے محکمہ ایکسائز کو مراسلہ لکھ دیا گاڑیوں کے لیے ریجسٹریشن نمبرز نوختص کرنا کی درخواست بیس لیگ پارلیمانی سیکیٹریز کے لیے گاڑیاں خریدے کی محکمہ سہت کی سروسز رولز کی غیر منصفانہ پالیسی منپسند جونئر ڈاکٹرز کی سیلیکشن کا چوڑ دروازہ کھل گیا ایک سال سے اسسسٹن پروفیسر پیڈز اور ایڈلٹ سپیشلائزٹ کے لیے یقصہ قانون نہ بن سکا ایک ہی شعبے کے اسسسٹن پروفیسرز کے لیے تجربے کی الگ الگ شرائط رکھ دی گئیں وزیرالہ پنجاب نے نیجی کالج واقعہ پر ساتھ اٹھنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے چیف سیکیٹری پنجاب تحقیقاتی کمیٹی کے کنمینئر مقرر تحقیقاتی کمیٹی واقعے کی مکمل جانچ پرطال کرے گی کمیٹی ارتالیس گھنٹے میں ریپورٹ بنا کر وزیرالہ پنجاب مریم نواز کو پیش کرے گی لاہور کے نیجی کالج کے اندر ایک سوشل میڈیا کی پوشٹ وائرل ہوئی کہ وہاں پہ ایک سٹوڈنٹ ہے اس کے ساتھ کوئی الیجیڈلی کوئی ریپ ہوا کسی ہسپٹل میں کوئی اطلاع نہیں تھی ابھی تک ہم یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی جو وکٹم ہے متاثرہ لڑکی ہے یا اس کا خاندان کو پولیس سے کانٹیک کر لے جو کہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی اس کے اوپر میں خود بھی کالج بھی گیا ہوں ان کے تمام کیمپسز پہ وہ جو بچیوں والا کیمپس ہے اس پہ بھی گئے ہیں وہاں پہ ان سے سوال جواب بھی کی ہے کہ اگر آپ کے پاس اس خاتون کی کوئی اطلاع ہے اس بچی کی کوئی اطلاع ہے کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے کوئی اڈریس ہے تو وہ ضرور بتائیں نیجی کالج میں زیادتی کے کوئی شواہد نہیں ملے سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا جس کے بعد طلبہ نے احتجاج کیا ڈی آئی جی فیصل کامران کا کہنا ہے کہ کسی مبینہ متاثرہ بچی کی نشاندہ ہی نہیں ہوئی جب کوئی وکٹم ہی سامنے نہیں آیا تو کس پر مقدمہ درج کرے تاربہ کے ساتھ کیمپس ٹین گلبرگ لاہور میں زیادتی کا واقعہ متقب ہوا ہے میں اس حوالے سے تمام حقائق آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ واقعہ جیسے ہی ہمیں ریپورٹ ہوا سب سے پہلے ہم نے اپنے تمام سی سی ٹی وی کیمراز کا ریکارڈ چیک کیا ہم نے دیکھا کہ ہمارے ریکارڈنگز میں کیا کوئی ایسی چیز آ رہی ہے کہ بیسمنٹ میں کوئی ایسا واقعہ ہوا لیکن ہمیں وہاں سے کچھ نہیں مل سکتا سوشل میڈیا پر پھیلے جانے والی خبر جھوٹی اور من گھڑت ہے نیجی کالج میں زیادتی یا حراسانی کا کوئی واقعہ نہیں ہوا ڈیریکٹر کالجز پنجاب آغا تاہر کی سختی سے تردید کہتے ہیں سوشل میڈیا سارفین کو گمراہ کرنے اور مضمون مقاصد کے لیے بھیانک مہین چلائے گئے چیرمن ایپسٹ نے نیجی کالج کے خلاف سوشل میڈیا مہم کو تعلیم دشمنی قرار دے دیا پروفیسر ڈاکٹر چوہدری عبد الرحمان نے کہا فیک نیوز کے ذریعے نامور تعلیمی ادارے کو بدنام کرنا دہشتگردی سے کم نہیں حکومت جھوٹ کی فیکٹریوں کے خلاف کاروائی کریں پنجاب لوکل گورمنٹ ایکٹی دو ہزار بائیس کے خلاف ترخواست پر سمات عدالت نے وفاق پنجاب اور الیکشن کمیشن سمیت فاریکین سے بارہ نمبر کو جواب طلب کر لیا وفاقی حکومت کے وکیل کو الیکشن کمیشن کے وکیل کی پیشی یقینی بنانے کی ہدا ہے بوگس اسلحہ لائسنس ڈیلرز محکمہ داخلہ کے ریڈار پر آ گئے نو بوگس اسلحہ ڈیلرز کے خلاف مقدمہ درش کاروائی شروع مقدمہ پنجاب آرمز آرڈیننس 1965 کے تحت درش کیا گیا مقدمے کے اندرات سے قبل اسلحہ ڈیلرز کے خلاف بازابتہ انکوائری مکمل کی گئی سبائی وزیر زرات اور لائف سٹار کی زیر صدارت اجلاس سید عاشق حسین کرمانی نے کہا اداروں کی اسلحات سے سروس ڈیلیوری میں بہتری لائے جائے گی وزیرالہ پنجاب کا ویجن زرات کے شعبے میں جدت اور ویلیو ایڈیشن کا فروغ ہے ٹرافک کابانین کی خلاف ورزی پر زیرو ٹولرنس پولیسی رمازال سنگین خلاف ورزی پر بارہ ہزار سات سو بارہ مقدمات درج ہوئے تجاوزات نہ ہٹانے پر اٹھارہ سے چون مقدمات کے اندراج ون میں ٹرافک پر دو ہزار پانچ سو پچانوے مقدمات درج دیئے گئے دہی خواتین کا عالم دن آج منع جا رہا ہے یہ دہی خواتین ہی ہیں جو دنیا بھر میں خوراک کی پیدوار اور زرعی اور دہی ترقیب اپنا حصہ ڈالتی ہیں دہی خواتین کا عالم دن منانے کا مقصد نہ صرف مختلف شعبوں میں دہی خواتین کے خدمات کا اعتراف کرنا ہے زرعی معاشیت کے استحقام میں دہی خواتین کی کاوشیں قابل تحسین ہیں وزیراعلا مریم نواز کا دہی خواتین کے عالمی دن پر پیغام کہا دہی خواتین محنت محبت احساس سے ذمہ داری اور قربانے کی زندہ مثال ہیں حکومت دہی خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے سرگر میں عمل ہے